ہلو فرینڈ سوالت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سانس راڈس میں اور وہ آج کی سیڈیو میں ہم ساؤتھ انڈین فیمیز ڈائریکٹر ناغ ایشون کی ایزا ڈائریکٹر رلیس سبھی موویز کی باکس آفیس رپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور ریسنٹلی ناغ ایشون کال کی 2898 ایڈی مووی ڈائریکٹ کر رہے ہیں یہ ایک فل ایکشن سائنس فکشن مووی ہے جس کی لیڈ کاس میں پربھات دی بی کا پارٹو کون اور آمیدہ بچن سر شامل ہیں اب تک ناغ ایشون کتنی موویز ڈائریکٹ کر چکے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیٹ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میسان سٹارڈس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یور ایزا ڈائریکٹر ناگ ایشون کی ڈیوی مووی کا نام ہے یہ وعدے سبریمنیم فلم کی لیڈ کاس میں سپر سار ایکڈر نانی مالاوی کا نیار ویجے دیور کونڈا ریتو ورما شامل تھے اور یہ تیلگو لینگویز کی مووی تھی جو کہ 21 مارچ 2015 کو ریز ہوئی تھی یہ وعدے سبریمنیم ایک ایڈوینچر کومیڈی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 7.5 سٹار دیے گئے تھے 12 کروڑ کے بجرم بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 17 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 22 کروڑ اور باکس آفیس پر یہ وعدے سبریمنیم ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی ایزا ڈائریکٹر ناک ایشون کی دوسری مووی کا نام ہے مہانتی فلم کی لیڈ گاس میں دلگر سلمان کریتی سوریش سمانتا کھنینی ویجے دیور کونڈا شامل تھے تیلگو لینگویز کی مووی نو مائی 2018 کو ریلیز ہوئی مہانتی ایک بائیوگرافی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 8.5 سٹار دیئے گئے تھے 25 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے ایڈین باکس آفیس پر 71 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بارٹ کلیکشن میں 83 کروڑ اور باکس آفیس پر مہانتی ایک بلوک باسٹر مووی ثابت ہوئی ناک ایشون اور مالٹی ڈائریکٹرز کی ڈائریکشنر بننے والی مووی پیتہ کتھالو فلم کی لیڈ کارٹ میں شروطی حسان ایشا ریوہ امالا پول لاکشمی منچو جگہ وعدی بابو اور اشیما نروال شامل تھے تلگو لینگویج کیا مووی 19 فروری 2021 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک رومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.1 سٹار دیئے گئے تھے یہ فلم تھےڈرز پر ریلیز نہیں ہوئی تھی بلکہ نیٹ فلکس کے تھوڈیجٹلی اوڈی ڈی پلیٹ فرم پر دکھائی گئی تھی انو دیپ کے وی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی جاتھی رتنا لو اس فلم کے پروڈیسر تھے ناغ ایشوین فلم کی لیڈ کاسپ میں نوین پولیش ایٹی پریہ درشی راہول راما کرشنا اور فاری عبداللہ شامل تھے تلگو لینگویج کیا مووی 11 مہات بہتار 21 کو ریز ہوئی تھی جاتھی رتنا لو ایک فل کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.3 سٹار دیئے گئے تھے چار کروڑ کے بجرم بنے اس فلم نے ایڈین باکس آفیس پر پچپن کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے والپار کلیکشن میں انتر کروڑ پچیس لاکھ اور باکس آفیس پر جاتھی رتنا لو یہ ایک آل ٹائم بلاکبسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر پروڈیوسر ناغ ایشون کی اب تک کلیس ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی ہے اور اب ہم بات کریں گے ناغ ایشون کی ایزا ڈائریکٹر اپکرمین سب سے بڑی مووی کال کی 2898 ایڈی مووی کے بارے میں جو کے پہلے پروڈیکٹ کے کے نام سے اس فلم کو سٹارٹ کیا گیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں پربھاس، آمیتہ بچن، ڈیبیکا پادو گون بیشا پاتنی اور کمال حسن سر اس فلم میں ناغیٹیو کریکٹر میں دکھائی دیں گے تیلکو لینگویج کی ایک فل سائنس فکشن سپر ہیرو مووی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کو دو پارٹس میں بنایا جائے گا اور اس فلم کا پہلا پارٹ آپ کو بارہ جنوری دو ہزار چوبیس کو تھیلرز پر دیکھنے کو ملے گا یہ فلم تیلکو لینگویج میں بنائی جانے والی مووی ہے جسے ہندی کے علاوہ دیگر لینگویجز میں بھی ڈب کیا جائے گا فل پین انڈیا مووی ہے اور اچھا خاصا بجٹ اس فلم کے لیے پلین کیا گیا ہے پانچ سو سے چھ سو کروڑ کی بجٹ میں یہ فلم بن سکتی ہے تو آپ کے حساب سے ناغ ایش ون کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی کال کی ٹوئنٹی ایٹھ نائنٹی ایٹھ ایڈی باکس آفیس پر یہ مووی کیسا کلیکشن کرے گی یا نہیں کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا حسار ضرور کیجئے گا اور کیا یہ مووی پرابھاس کے دھوپتے کریر کو دفوارہ سے سمالا دیکھ پائے گی یا نہیں اس سلسلے میں بھی اپنی رائے کا حسار ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے آپ یہ بھی بتاتے جنے کہ آپ ہمارے آج کے ویڈیو کس گلی کس شہر اور کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے شہر اور اپنے دیش کا نام بھی ضرور میشن کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانس راڈوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ